اللہ 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 خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے اس لیے ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا اور اسے زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسا ہی ہے جیسے مفتی کا فتوہ دینا تو جیسے ہر بندہ فتوہ نہیں دے سکتا تو ہر بندہ خواب کی تعبیر بھی نہیں بتا سکتا ہاں اگر کتاب میں سے پڑی ہو یا عالم سے سنی ہو تو سنا دینا سبق کے طور پہ وہ الگ بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے خواب کی تعبیریں بتانے کا یہ ایک علم ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد اس امت کے علماء کو بھی یہ علم ملا ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت کے وہ عالم تھے جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا چنانچہ ان کی کتاب ہے تعبیر الرویان یہ کتاب ہے ان کی تو اس میں خوابوں کی تعبیر ہے اور عجیب و غریب تعبیر ہوتی ہے انسان پڑھ کے حران ہوتا ہے ان کے پاس ایک بندہ آیا اور جی میں نے خواب میں آگ دیکھی فرمایا نفع ملے گا پھر کچھ رکھ سے بعد آ دوئی ہے جی خواب میں آگ دیکھی بھئی تیرا نقصان ہوگا تو سننے والا شگر بڑا حیران کہ حضرت پہلے کو تو خوش خبری اور دوسرے کے لیے آپ نے پریشانی کی بات سنا دی تو حضرت نے بتایا اس لیے کہ پہلے نے خواب میں آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں اور سردی میں آگ کا دیکھنا انسان کو راحت دیتا ہے میں نے کہا کہ تمہیں خوشی ملے گی اور دوسرے نے آگ دیکھی تھی گرمی کے موسم میں اور گرمی میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے میں نے تعبیر دی بھئی تمہیں کوئی مسئیبت آئے گی اب اتنی باریکی ہم میں سے کون جانتا ہے اس لیے ایک آسان کام کہ جب کوئی خواب سنائے تو اسے کو بھی یہاں خوابوں کے شزادے مت بنو اچھا خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ میں ملک کا صدر بن گیا تو بن جاتا ہے ہے تو وہی نا جو سویا تھا وہی تھا اٹھا ہے تو وہی ہے تو کیا فائدہ ہے ان خوابوں کے پیچھے بھاگ دے پھرنے کا اور اگر کوئی جی خواب سچے ہوتے ہیں تو بھئی سنو یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا پھر والدِ گرامی نے اس کی تعبیر بھی دے دی کہ یہ اچھا خواب ہے مگر کوئے میں جانا پڑا مصر کے بازار میں بکنا پڑا محل کے اندر غلام بن کے رہنا پڑا پھر آزمائش میں سے گزرنا پڑا پھر جیل کاٹنی پڑی تاب جا کے سالوں کے بعد اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا پھر اتنا مجاہدہ کرنے کے لئے کوئی تیار ہے زندگی اس میں گزر جائے گی ہاں جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا چھالیس ہمہ حصہ ہیں حدیث پاک ہے کبھی سوچا کہ ان کو چھالیس ہمہ حصہ کیوں کہا گیا سنیئے نبوت کی زندگی تھی تیئی سال نبوت کی زندگی کتنی تھی اور تیئی سال کی ششمائیاں بنائے تو کتنی بنتی ہیں چھالیس ہمہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو جب غارِ حرامِ عبادت کے لئے جاتے تھے تو چھے مہینے تک رویائے شاد کا نظر آتے رہے تو چھے مہینے نبوت کا کون سا حصہ بنے چھالیس ہمہ حصہ بن گئے سیکھالیس ہمہ حصہ بنگئے اینجا